افسوسناک خبر آرہی ہے تباہی اور بربادی کے مناظر زلزلے کے بعد ٹرکی اور شام میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس وقت کل ملا کر تئیس سو لوگوں کی اموات ہوئی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھے گر ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو ٹرکی اور شام کے زلزلے سے آگاہ کراتے ہیں افسوسناک خبر آرہی ہے تباہی اور بربادی کے مناظر زلزلے کے بعد ٹرکی اور شام میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس وقت کل ملا کر تئیس سو لوگوں کی اموات ہوئی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھے گر ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں اور امدادی کاروائیاں اس وقت جاری ہیں آپ کو بتا دیں کہ رات کے چار بجے کے قریب یہ زلزلہ ٹرکی شام اسرائیل اور باقی جو ممالک ہیں ان میں آیا اور آپ کو بتا دیں کہ ٹرکی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ سات اشاریہ نو شدت والا یہ جو زلزلہ ہے اس نے کہر برپا کیا ہے قیامت کے مناظر اس وقت ٹرکی سے آ رہے ہیں جہاں پر سرکار اس وقت بے بس نظر آ رہی ہے لیکن ٹرکی کے صدر رجب طائب اردوگان نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہیں اور لوگوں کے ساتھ اس وقت وہ اظہارِ ہمدردی کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ مرنے والوں کی تعداد قریباً تئیس سو تک پہنچی ہے اور یہ بڑھ بھی سکتی ہے زخمی اس وقت ہزاروں کی تعداد میں اسپتال لیے جا رہے ہیں جہاں پر امدادی اور رہت رسانی کے حوالے سے سرکار کوششیں کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹرکی کا یہ جو زلزلہ ہے یہ اس وقت لوگوں کے اندر خوف اور حراس کا محول جو ہے وہ پیدا کر چکا ہے جی ہاں لگ بک تین بار زلزلے کے جٹکے جو ہیں وہ محسوس کر دیا گئے سب سے پہلا جٹکہ چار بجے رات کے جب لوگ اپنے گھروں کے اندر سو رہے تھے اس کے بعد دن میں بھی زلزلے کے جٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے جا چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ٹرکی میں اس سے پہلے بھی لگ بک انیس سو نینیانوے میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں قریباً سترہ ہزار لوگوں کی موت ہوئی تھی اس سے پہلے ٹرکی کا سب سے بڑا زلزلہ انیس سو انتالیس میں آیا جب قریباً تنتیس ہزار لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ٹرکی میں جو ماحول ہے وہ کافی خوفناک ماحول ہے افسوسناک مناظر آ رہے ہیں تباہی اور بربادی کے مناظر ٹرکی سے آ رہے ہیں ٹرکی میں اس وقت سرکار لوگوں کے حوالے سے کافی راحت رسانی کر رہی ہے تاکہ تاہم باقی جو ممالک ہے وہ بھی ٹرکی اور شام کے حوالے سے آگے آگے ہیں امداد کے حوالے سے اور لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے تمام ملکوں نے ٹرکی کو اس مرحلے میں اپنا ساتھ دے دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹرکی سے یہ جو مناظر آ رہے ہیں وہ آپ اس وقت اپنی سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں جس طرح سے لوگ اس وقت پریشان ہیں لوگ سڑکوں پر اس وقت ہو کے عالم میں ہیں اور اس وقت سردی کا موسم بھی ٹرکی میں ہے برباری کا موسم ہے تاہم لوگ اس سردی کے باوجود اس وقت در اور خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں یہ زلزلہ رات کے وقت آ گیا جب لوگ اپنے گھروں کے اندر سو رہے تھے لوگ اپنے گھروں کے اندر تھے یہ زلزلہ اچانک آ گیا سات اشاریہ نو شدت والا یہ زلزلہ جس نے ٹرکی کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ مناظر اپنی سکرینز پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹرکی اور شام کی جہاں پر زلزلے کے جٹکوں نے لوگوں کی نیند حرام کر دی ہے جہاں پر لوگوں کے اندر ایک ڈر اور خوف کا عالم اس وقت پایا جا رہا ہے موسیقی